اسلام علیکم جیسے مزاج ہیں آج کا ویلاگ اگرچہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کریڈا میں انتروپرنو امیگریشن یعنی بزنس امیگریشن کے خواہش مند ہے اور آج ہم مختصر سے وقت میں کچھ اہم کاروباری ایڈیاز پر بات کریں گے اور اس کے علاوہ انجن سٹارٹ اپ پروگام میں ان شراکتداروں کو مضوع کرنا بھی مقصود ہے جو مل کر انونٹو ایڈیاز کی بنیاد پر شراکتداری کے تحت بزنس امیگریشن لے سکتے ہیں اور اس پروگرام میں فاؤنڈر مائنبر کے ساتھ مزید چار افراد بھی شامل ہو سکتے ہیں دوسری طرف کینیڈا کی امیگریشن پالیسیز دوہزار چوبیس میں اہم تبدیلیاں اس لیے بھی لائی گئی ہیں کہ دنیا پر سے خصوصاً انڈیا پاکستان لیپول وغیرہ سے بڑی تعداد میں لوگوں نے کینیڈا کا رخ کیا اسی آبادی کے بڑھتے ہوئے روحجان کی وجہ سے یہاں بیروزگاری کا تناسب بارہ فیصد رہا ہے کینیڈا نے چند پیشوں کے علاوہ جنرل ورک پرمیٹ یعنی الیمائی کا اجلاع فی الحال بند کر لکھا ہے کینیڈا کے ان اقدامات اٹھانے کی وجہ غیر ملکیوں کا کینیڈا کی طرف جائز اور ناجائز طرقوں سے امیگریشن ہے ان میں نوجوان تو کینیڈا کی یونیورسٹریز میں داخلہ لے کر امیگریشن لی انہوں نے اور جہاں دو ہزار تئیس میں سات لاکھ نوجوان فیمیل اور میل سٹوڈنٹس نے کینیڈا میں امیگریشن لی اور دو ہزار چوبیس میں جون میں اس کی تعداد مزید بڑھ گئی لاکھوں کی میں اس کی تعداد بڑھ گئی ان نوجوانوں کے ساتھ کیا بھی تھی اور ان میں سے بہت سے دل برداشتہ اس لیے بھی ہوئے کہ ان کے پاس اگلے سال کی یونیورسٹریز کی فیس نہ تھی اور نہ ہی کوئی ملازمت جس سے ان کا گزر بسر ہو سکے اور اس سے کینیڈا کی حکومت اور صوبوں کی سطح پر دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا دوسری طرف آئی آر سی سی سے کینیڈا میں پیشہور لوگوں نے ایڈیا اور پاکستان کے ایجنٹس کے ذریعے ایل ایم آئیو یعنی ورک پرمٹ انہوں نے فروخت کیے اور ان سے پچاس ہزار ڈالر سے اسی ہزار ڈالر تک ان سے وصول کیے بلکہ میں یہ کہتا ہوں ان کو ٹھگا اور جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو نہ کوئی جواب تھی اور بدقسمتی یہ بھی ہوئی کہ ان کے ساتھ جانے والی فیملی بھی خوار ہوتی رہی چونکہ لیبر مارکٹ ایمپیکٹ ایسیسمنٹ ان کمپنیوں کی طرف سے جاری کیا گیا جن کے پاس ملازمت ہی نہ تھی اور انہوں نے جال سازی کر کے ورک پرمٹ جاری کروائے اور اب وہ لوگ جو وہاں گئے اب خوار ہوتے پھر رہے ہیں اگرچہ میرا آج کا موضوع سبجیکٹ جو ہے وہ کینیڈا میں اس سکیم کے متعلق ہرگز نہیں ہے بلکہ یہاں ہم آج ایک بار پھر ڈسکس کریں گے کینیڈا کی بزنس ایمیگریشن کے متعلق جس میں اگر آپ کوالیفائی کر گئے تو آبرو مندانہ انداز میں کینیڈا اپنی فیملی کے ساتھ آپ سیٹل ہو سکتے ہیں اس لئے آپ سے درخواست ہے کہ فی الحال کوئی ایسا راستے کا انتخاب آپ لہلگز نہ کرے جہاں آپ کی خطیر رقم ڈوب جائے اور آپ کو خوار ہونا پڑے کیونکہ کینیڈا کی ایمیگریشن کے کڑی شرائط اب مزید دشوار ہو چکی ہے حقیقت تو یہ ہے کہ کینیڈا ان کاروباری لوگوں کا انتخاب ہونا چاہیے جن کے پاس کوئی اچھوتا کاروباری ایڈیا ہو اور اس بزنس پلان میں بنیادی طور پر تین صفات کا ہونا ضروری ہے جن میں اس کاروبار کی نمو دوسرا کہنیڈا میں ان لوگوں کے لیے روزگار اور تیسرا یہ پروفٹیبل ہونا چاہیے منافع بخش ہونا چاہیے بزنس ایڈیا روایتی کاروبار سے ہٹ کر پیش کرنا ضروری ہے جس طرح ٹیک ڈریونڈ سالوشن جس کا مطلب ارٹیفیشل انٹیلیجنس اور جس میں صحت ہے مالیات ہے تعلیم جیسے شعب میں آئی ٹی ٹورز تیار کرنے کا کاروباری منصوبہ جو تجزیاتی رپورٹ تیار کر سکے اور خودکار کسٹمر سروسز مہیا کر سکے اور دوسرا آئی ٹی میں بلیک چین ٹیکنالوجیز میں سپلائی چین مینجمنٹ محفوظ لینڈین اور اسی آئی ٹی میں انٹرنیٹ آف تا تینگس آئی او ٹی ایسی ڈیوائسز کی تیاری جو زراد اور گھروں میں کارکردگی کو بہتر کر سکے اس طرح سسٹینیبل ایڈوکیشن ٹیکنالوجی کے تحت بزنس ایڈیاز ایگریکلچر انڈ دا فود ٹیکنالوجی کے مطالب آپ کے پاس ایڈیاز ہوں اور ای کامرس اور مارکیٹ پلیس سالویشنز کے مطالب آپ کے پاس ایڈیاز ہوں لوجسٹک سیل سپلائی چین سالویشنز کے مطالب کاروباری پلان ہو اور ٹوریزم اینڈ ٹریول ٹیکنالوجی کے سے مطالب کاروباری ایڈیاز آپ کے پاس ہونا ضروری ہے یہ کاروبار کے ایڈیاز بڑی اہمیت کے حامل ہیں جس میں کسی بھی صورت اسے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے اور نہ کیا جا سکتا ہے محض سرمایہ کا ہونا کافی نہیں ہے کہ آپ الیجیبل ہو جائیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس دو ڈھائی کنیڈین ڈالر ہے آپ کو صرف اسی دو ڈھائی لاکھ کنیڈین ڈالر کے ویعے سے سٹارٹ اپ میں ڈیزی کنیٹڈ ارگنیزشنز آپ کے پلان کو اپروف کر دے گی تو آپ کسی یقینی کسی غلط فہمی کا شکار ہے اس لیے ضروری ہے آپ وہاں پر کاروبار کی نویت کو سمجھیں اور خود کو بھی اس میار پر پرکھیں بچے اس سلسلے میں اگر ہم سے کسی مشوری کی ضرورت ہے یا کسی کاروباری ایڈیا پر گفتگو کرنی ہے تو میرے نمبر ویٹس اپ نمبر 03334275051 پر رابطہ کریں آپ کے علم میں ہے جب بھی آپ نے کال کی جب بھی آپ نے مجھ سے رابطہ کیا میں نے پہلے ہی فرس اپ میں آپ کو ریپلائی کیا اور آپ نے ڈسکس بھی کی لیکن اس سے پہلے آپ مجھے ویٹس اپ پر میسج ضرور کر دیا کریں تو میں پہلی فرس اپ میں آپ سے خود رابطہ کرتا ہوں کسی بھی بزنس پلان کو پیش کرنے سے پہلے ان زمینی حقائق کا جان لینا یہ یاد رکھیے گا کہ بہت ضروری ہے اس سلسلے میں مارکیٹنگ سب سے اہم جزب ہے اس طرح انکیویٹر پروگرام میں ایک چیز واضح ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کا کاروباری پلان جدید ہو اس میں توسیح ہو سکے اور کنینا کی معاشیت میں مترک کردار ادا ہو ایسا ممکن بھی ہے کیونکہ اس پلان میں کسی بھی سطح پر سرمایہ کا توجہ نہیں کیا گیا پانچ افراد مل کر بھی شراخت کی بنیاد پر قدر بڑے سرمایہ سے کاروباری کر سکتے ہیں اس سلسلے میں بہت سے لوگوں نے مجھ سے رابطہ بھی کر رکھا ہے ان کے بزنس پلان یعنی فیزیبلیٹی رپورٹس ہم تیار کروا رہے ہیں اور کچھ کے ہم نے سبٹ بھی کروا دی ہیں اس میں اگر کوئی شریک ہونا چاہے تو آپ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو دوسری لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا میں رابطہ کروا دوں گا کہ لینا کی اس پیسیفک ڈیزیکریٹڈ آرگنیزیشن میں کون سی آرگنیزیشن ہے آپ کے بزنس پلان کو منظور کر سکتی ہے یہ بھی اہمیت کے حامل سوال ہے تو اس پہ بھی ہم آپ کو گائیٹ کریں گے یہ مرحلہ خاصہ الجن کا شکار ہوتا ہے اپنے بزنس پلان کی اپروول ملنے کے بعد ہی آپ آئی آر سی سی سے ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یہ مرحلہ قدر سبر آزما بھی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ بہتر انداز سے اپنا کیس پروسس کریں کیونکہ ایک طرف تو آپ کا بزنس کا ایڈیا بہتر ہو مؤثر ہو اور اس کے علاوہ ان مرحل کو تائے کرنے کے لیے بہت وقت بھی درکار ہے اس لیے یہ سبر آزما مشک ہے اور کیلیڈا میں جنہوں نے کا انٹریسٹ ہے تو سب سے پہلے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ریسرچرز ہو گئے یا ڈاکٹرز ہیں جو ہائی کالیفائیڈ ہیں جن کی سپیسیفک فیلڈز ہیں ان کو تو علیم آئی ایشو ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ سطح ہی آپ کی تعلیم ہے اور آپ علیم آئی لینا چاہتے ہیں تو جو آپ کو وضع کر رہے ہیں ان میں زیادہ در لوگ آپ سے جھوٹ پول رہے ہیں اس لیے ان کی دکھاوے میں نہ آئیے گا اگر آپ وہاں بزنس کرنا چاہتے ہیں تو یہی ایک عبرو مندانہ راستہ بچا ہے جہاں آپ کا سرمایہ بھی محفوظ رہ سکتا ہے اور آپ وہاں اپنی فیملی کے ساتھ امیگریشن بھی لے سکتے ہیں کوئی سوال آپ کے پاس ہو کوئی ایسی بات ہو جو آپ کے ذہن میں ہو تو آپ تو اس سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے بہتر مستقبل کے لیے میں اپنی سروسز آپ کو مہیا کرتا رہا ہوں گا آمیر حاشمی کو اجازت موسیقی موسیقی